اس چیز کو دیکھنا رکھے شادی کرنے والا کامیاب ہے تو نبی فرماتے ہیں جو بندہ دینداری کو دیکھ کر کے شادیش کرتا ہے ایسی شادی کرنے والا کامیاب کا ہاریں تکفیر ہاریں رسالت حضرت اللہ مفتی ولی اللہ سہر صبرہ آزی اشہ سمس جب پھول تو نبی کیا پھر کیا پھر ماتے ہیں دینداری کو دیکھ کر کے کوئی بندہ کر شادیش کرتا ہے تو ہی سی شادیش کرنے والا کامیاب کا دیکھتے ہیں کہ لڑکی لڑکی صورت ہے یا نہیں لڑکی کے اندر حسن پائے جاتا ہے یا نہیں اس کے اندر جازبیت اور ایک ریکشن پائے جاتا ہے کنے یہ دیکھ کر کے انسائی شادی شرطی کرتے ہیں اور یہودی کیوں شادی کرتے ہیں یہودی دیکھتے ہیں کہ مانداری اس کے اندر ہے یا نہیں پروپٹی والی ہے یا نہیں دولت مند ہے یا نہیں تو مانداری دیکھ کر کے شادی شادی کرتے ہیں لیکن نبی کے غلام دینداری دیکھ کر کے شادی شادی کرتے ہیں جو نبی کا سچا غلام ہوگا ان چاروں چیزوں میں اس چیز کو ترقی دے گا جس چیز کو ترقی دینے کی بنیاد پر نبی نے ایسے شخص کو کامیابو کامران ہوگی تو پاچانو جسوں سے فکر 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 اس لئے دیندار اندیکل کے شادی اس کے بعد نبی نے ایک مغرب میں فرمایا کہے لو تین چیزیں اگر ایکن شخص کے اندر پائے جائے کئی چیزیں تین چیزیں تو وہ شخص بڑا خوش نبی بڑا دھنی ہے وہ شخص جس کے اندر تین چیزیں پائے جائے کون فرما رہے ہیں ہم سب کے نبی پہلی چیز کیا ہے آپ فرماتے ہیں اچھا خر پہلی چیز کیا ہے اچھا خر اگر کسی کے فارے تو وہ کامیاب خوش بقتی کیا لاتا دوسری چیز کیا ہے اچھی سواری اس زمانے بچی سواری کیا ہے اور تیسری چیز نبی کیا فرماتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں افیلش کرنا چاہیے ہیں کہ ان تین چیزوں سے ہم سرپراد ہوتے میں نبی ضرور اپنی زندگی میں اندرین چیزوں کا حضر کرنے کی کوشی کیا جائے ایک بات ہمیں یاد آگئے ہیں اسے موتے پر 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 ہم نے کل بھی کفتگو میں یہ بات یہ بات زمانے جاہلیت میں ایک شاعر ہوا کرتا تھا جس کا نام ہے اس نے اپنے بیٹے کو بولا جائے گا اور کہا ہے میرے بیٹے بیٹے میں نے تمہاری پیدائش کے پہلے اور پیدائش کے بعد تم پر احسان کھان کیا پیدائش کے پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کیا ہے تمہارے ساتھ بھالائی گیا اور تمہارے جنب ہونے بھی بات بھی ہم نے تمہارے ساتھ بھالائی گیا تم پر احسان کیا ہے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں میرے اببا جان مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے میرے جنم سے پہلے میری پیدائش پہلے ہم پر کیا احسان کیا پیدائش کے بعد جو آپ نے احسان کیا تو وہ تو ہم سے دیکھ رہے پیدا میں ہوا آپ نے ہماری پرش کی ہمیں جوان کیا ہمیں ایڈوکیشن کیا ہمیں تعلیم دیم پڑھایا لکھایا یہ احسان آپ کا ہم پر ہے یہ ہمیں سمجھ میں آرہا لیکن میرے جنم سے پہلے میری پیدائش پہلے جو آپ نے ہم پر احسان کیا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا اببا جان اس پہلے کو حل کر دیا جائے اخیر اخیر پیدائش پہلے ہم نے ہوا میں کیا احسان کیا بیٹے کے سوال پر تورے جانچت کا وہ شاید کا نام بھول آسوات بکار کر کہتا ہے میرے بیٹے پیدائش سے پہلے جو ہم نے تم پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے پیٹتا ہے میرے بیٹے جب اس کے بیٹے نے سوال کیا میرے اخیر جان میری پیدائش کے بعد میرے جنم سے پہلے جو آپ نے ہم پر احسان کیا ہے جو ہمارے ساتھ آپ نے بھلائی کیا یہ بھلائی کیا ہے لیکن میرے جنم سے پہلے جو آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کیا ہے اور جو احسان کیا وہ احسان ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے پیٹے کے سوال پر باپ نے جواب کیا میرے پیٹے معاملہ یہ ہے کہ جب میری شادی کا وقت قریب آیا جب نکاح کرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروں بڑی مالدار کھرانے میں شادی کروں اچھی سے اچھی لڑکی سے شادی کروں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں میں نے یہ نہیں دیکھا میں نے صرف یہ دیکھا کہ میں ایک ایک لڑکی سے شادی کروں ایسی عورت سے شادی کروں جو آگے چل کر کے فیوچر میں میرے بچوں کے ایک بہتری ماں بنا کر ایک بہترین ماں بنت سکے میں اپنی بیوی کو اپنی حسنو جمال کی وجہ سے شادی نہیں کیا بلکہ اس وجہ سے شادی کیا کہ میری بیوی آگے چل کر تمہارے ایک بہترین ماں بنت سکے تمہاری اچھی تربیت کر سکے تمہاری صحیح رہنمائی کر سکے تو میں نے اپنی شادی میں تمہارےchair تمہاری ماں کا ابنکہ نلکہ ہے تمہارے ماں ہوگی کا ابنکہ نلکہ ہے احمد بسمائی صاحب طبیلہ علماء اہل سنت عبام اہل سنت اب ذرا دیکھیں ہمارے معاشر کا کیا ہے ہماری سسایٹی کا کیا ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں غور کرتے یہ نہیں سکتے کہ ہم ایسی خاتنوں سے شادی کریں جو فیوچر میں ہمارے بچے کی صحیح تربیت کرتے ہیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی لیکن پھر آپ کی تعلقات قادمات نہ ہونے کی دنیات پر معاملات دکھتے ہیں گھر میں فساد بڑھتا ہونے لہنے لگتے ہیں شادی خانہ آبادی ہونے بجائے بربادی میں تم دن ہو جائے کرتے ہیں ذرا ایسے موقع پر ہمیں نبی کی صیرت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے بعد ایک بیاں اور بیوی کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے کیسا کنکشن ہونا چاہیے نبی نے اپنی زندگی میں یہ ہمیں سکھایا نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ درست دیا ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ذرا میں آپ کو وہ بتبتہ دے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بیوی ہیں نبی کی سب سے عزید ترین بیوی کا نام ہے آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہی ہوتی ہے نبی دو عالم دیکھتے ہیں کہ میری بیوی آئیشہ پانی پی رہی ہے آقا اشارت پر آتے آئیشہ ذرا پانی ہمیں بھی بھی دینا ذرا پانی ہمیں بھی دینا تاکہ میں بھی نوش کرتا ہوں حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ میرے آقا نے پانی مانگا ہے میرے شہرے نامدار نے پانی مانگا ہے جھٹ سے پانی جہاں نبی کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں کیوں ہی پیش کرتی ہیں نبی فرماتے ہیں اے عائشہ پہلے تم پیلو اس کے بعد میں پیوں گا پہلے تم پیلو اس کے بعد میں پیوں گا حضرت عائشہ آرز کرتی ہیں اے میرے شہرے نامدار آپ کا مقام و مرتبہ بلندو بالا حیلہ ہے آپ ہم سے بڑے ہیں آپ کی شان شافی ہے آپ کے بارے میں قرآن نے بھارا پانا لگا ذکر کہا ہے پہلے آپ پیلیں اس کے بعد میں پیوں گی نبی فرماتے ہیں نہیں آئیشہ پہلے تم پیلو اس کے بعد میں پیوں گا جب آپس میں بہت سونے لگتی ہے حضرت آئیشہ سوستی ہے کہ احترام یہی ہے کہ نبی کی بات کو مان لیا جائے حضرت آئیشہ سائٹ میں خری ہوتی ہے بیٹھ کر کے ایک بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سے تھوڑا سا پانی پیتی ہے دو چار گھوٹ پانی پیتی ہے ایسے موقع پر ذرا نبی کا جواب تو دیکھے نبی کا انداز تو دیکھے نبی فرماتے ہیں اے آئیشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ گلاس کے کس حصے سے تم نے اپنا ہوت لگا کر کے پانی پیا ہے اللہ حبت پر میرے بلد کے نجوانوں آئیشہ فرماتے ہیں اے میرے آقا نامدار اے میرے شہر نامدار میں گلاس کے پالائیں حصے سے اپنا ہوت لگا کر کے پانی پی ہوں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس کے اس کو مورتے ہیں اور جس حصے سے آئیشہ پانی پی ہوئی ہوتی ہے اسی حصے سے نبی دو عالم اپنا لب مبارک لگا کر کے پانی کو نوش پھلاتے ہیں وہ یا نبی پیغام دے گئے نبی ازید دے گئے اے لوگو بیوی کے ساتھ کسی محبت کرنی چاہیے بیوی کے ساتھ کسی برسا کرنا چاہیے اپنی زونزہ کے ساتھ ایسے تعلقات کو اعتبار کرنا چاہیے یقین جانئے اس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے کبھی بھی سماعت میں برائی نہیں پہلے گی کبھی بھی دھر کے اندر دلار پیدا نہیں ہوگا بلکہ گھر محبتوں کا گھورہ بنا ہوا نہ رہا شانسی کا پیغام دیتا ہونا پرائے گا وہ شادی خانہ آبادی ہوگی کبھی بھی بربادی میں ہوگی اس لئے دوستو ضرورت اس پاس کی ہے نبی کی صیرت کو احمق دائے نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اس زندگی کے مطابق میاں اور بیوی کے ترمیان تعلقات کو استباع کریں اور آگے پر آگے پر آگے نبی کی زندگی کیسی ہے اپنی ہمی کے حوالے کیسے نبی محب کے بیویوں کے ساتھ تعلق پر لکھے استباع کیا کرتے کیسے رہا کرتے ذرا غور تو کرتے آخری بات بیان کرتے ختم کرتوں ہمارے بہت پرانے دوست بہت پرانے دوست حضرت اہت مولانا حافظ و قاری محمد رضا صاحب کی ہوا بڑے زبردفت میں نے اب تک ان کے کبھی تقلیل سمنی نہیں لیکن اتنا سنا ہوں مولانا افضل صاحب کے ذریعے ذریعے سے کہ تفیت شادو آباد ہو گئی ہے سن ہی سن کر کے ان کی زبان ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت ہی ان کی زبان سے تقلیل کرتے ہیں پھر دوسری طرف طرف ہمارے بزرگ ہمارے رحمہ مقتدادا حضرت علامہ مفتی و علیہ مقادری صاحب کی بلا بلا جو بڑے رخیق و شبیق ہیں یہ الگ بات ہے تبھی انہیں بحث وجائے کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کے درمیان لیکن بڑے رخیق نحصہ بڑے کرلیل ہیں اسی طرف حضرت مولانا مفتی خرشی صاحب کی بلا مزدد اللہ علیہ وآلہ سارے علماء اکرام تشریف فرما انکار جتا ہوں بس آخری بات بات میں پیش کرے اپنے کی خلو ختم کر دوں درد پاک دے سیدنا شہدنا شہدنا حبیبنا من جانا محمد معدلی جو بلکرم وآلہ وآلہ وسلم صلی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بتایا کہ نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہا کرتے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کھانا پکا تھی امدہ کھانا پکا تھی اور سوچتی ہیں کہ آکے اچھا کھانا پکائی ہو آکے لے کیسے کھانے ذرا اپنے شوہر اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امدہ کھانا وہ بہترین غیطہ نبی کی بارگاہ میں لے کرتے حضرت آتی پیش کرتی ہیں نبی قبول فرمالے قبول فرمالے حضرت آئیشہ کو غصہ آگیا سوچنے لگی آج تو نبی کی باری ہمارے یہاں ہیں صفیہ کو کھانا دینے کی کیا ضرورت صفیہ نے کھانا کیوں پیش کیا حضرت آئیشہ کو غصہ آگیا اور غصہ آیا تو حضرت آئیشہ کو غصہ آگیا جب غصہ آیا تو وہ کھانا نبی کی بارگاہ پیش کیا گیا تھا حضرت آئیشہ نے اچھا زمین کو پر خلک دی ذرا قور کریں کس نے پھیک دیا نبی کی بیوی آئیشہ نے کس کے کھانے کو نبی کی دوسری بیوی حضرت차� صفیہ نے پیش کیا تھا نبی کو آئیشہ کو غصہ آیا اس کھانے کو زمین کو پھیک دیا نبی دعال اللہ تعالیٰ مسکرانے لی مسکرا کر کے زمین کے اوپر جو دانے گھر گئے تھے مسکرا مسکرا کر کے اس کھانے کو نبی اٹھاتے اور فرماتے آئیشہ اس کا تاوان دینا پھلے گر نبی مسکرہ مسکرہ کر کے دانے کو اٹھا رہے ہیں اور صرف اتنا کر رہے ہیں آئیشہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا اس کا تاوان دینا پڑے گا خدا کی بارکہ لیکن نبی نے ایک جملہ ایشاہ نہیں پرمایا اے آئیشہ تم نے ایسا کیوں کیا صفیہ نے کھانے مجھے دیا تھا زمین پر تم نے کھانے کو تو پھیک دیا ہے نبی مسکرہ رہے ہیں آئیشہ تو کچھ نہیں کہا گیا ہے پتا چاہنا کہ اگر بی بی خلصی کر بھی جائے بی بی اگر جہد شوہر کی شاملے سے ساقی کر بھی جائے شوہر کی مداری ہے کہ مسکرہ کر کے اس غلطی کو معاف کر دے شوہر شوہر کی مداری ہے کہ شوہر اس غلطی کو پھکڑا دے اسے درددر کر دے معاف مات دے نبی کی زیرت ہمیں بتاتی ہے بی بی اگر غلطی کر دے تو اسے معاف کر دینا چاہیے یقینہ میرے ملیت کو نجوانوں اس غصبے کے مطابق اس نریفتر یہ مطابق اگر نیاں بھی آپس پر زندگی گزاریں گے میرا ایمان بہتا ہے وہ گھر ہم نے شارشکر کا خوارہ بڑے گا اور اس گھر میں اللہ کے پرشتور کا ندول ہوتا 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 ہے اسی طبع کے ساتھ میں اپنی بات خرش کرتا ہوں استقفرالہ حرابی من کل زبیواتو میلے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم